ہاں جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کلڈر کا ہار سے اسلام آباد کی طرف موڈر ویپر اب آپ میری سواریاں رکھائیں کوئی سویا ہوئے نہیں یہ کلوز اکولیا جو جو سویا ہوئے نہیں کوئی نہیں سویا ہوا افرا اور زیرش اور میرے کلڈر کا ہار سے سوا جانے کے لیے سب سے پہلے آپ باراستہ M2 اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں وہاں سے آپ پشاور کی طرف جانے والی موڈر ویپر کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر کلڈر شیر خان ٹول پلازا سے M16 موڈر ویپر سواد کا راستہ لیا جاتا ہے موسیقی ما یا ب upsetting موسیقی 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 لنظر جوالا لنظر جوالا لنظر جوالا لنظر جوالا لنظر جوالا مجھے ازمان مجھے سکتاہ جوالاں ان لوگوں نے ابھی تک نہ کرایا دیا اور نہ کھانے کے پیسے بھوک لگی ہے علیہ جی جو ہے ویسے ہی 40kg ہیں یہ سکتاہ ایتنگ اراؤنڈ 20kg اس نے اپنا اپنا ڈراؤک کر لیا علیہ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ جو ہے نیکسٹ کوئی ریسٹ ایری آتا ہے تو وہاں رکھتے ہیں کیونکہ سب کی بس ہوئی ہے فیلان سپ کھتے ہونے ایت نی purse اچھے والے کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ ہے یہاں سے سوات تقریبا ستر سے پجتر کلومیٹر رہ کیا ہے اور مالم جبہ اندازاً ایک ستیس کلومیٹر ابھی شاید ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ہمارا سفت وزید پاکی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہمارے ساتھ ساتھ رواں دوار ہیں اس موٹروے کے بنانے سے پہلے سوات جانے کے لیے آپ کو مردان، شیئرگر اور بخت خیلہ جیسے شہروں سے گزرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف بہت زیادہ رش ہو جاتا بلکہ وقت بھی بہت لگتا اب اسلام آباد سے سوات کا سفر چھ گھنٹوں کی بجائے تین گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سوات ٹورزم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور کالام، بہرین، منگورہ اور مالم جبا جیسے خوبصورت علاقوں کی طرف جانے والے ٹورزم کو نہ صرف وقت کی بچت ہو رہی ہے بلکہ سفر کی تھکان جیسے مسائل کا سامنا بھی نہیں ہے یہ ایک کٹلانگ سرویس ایریا ہے سوات جاتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر تقریباً بہر کے بارہ بجے چائے کا وقفہ کیا باقی سب لوگ تو چائے پینے میں مصروف ہو گئے لیکن سامنے موجود پہاڑ جیسے مجھے دعوت دے رہے ہوں کہ میں ان کو اپنے ٹرون سے کیپچر کروں یہ پہاڑ سرویس ایریا سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پڑتے ہیں لیکن کھلے علاقے میں ہونے کی وجہ سے سگنل میں کوئی ایشو نہ ہوا اور میں بہت ہی قریب سے ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گیا موسیقی 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 یا ویلی جو بھی آپ کے ہیں دوہ سائیڈوں پہ بہت خوبصورت درخت موٹروے سے اتر گئے یہ اکتم عبادی کا احساس ہو رہا ہے اہلے ایسے تھا جیسے ویلانے میں جا رہے ہیں ابھی تک ایسے موسم جو ہے وہ ہماری سائیڈ پہ ہے بہت اچھا موسم ہے معالم جبہ تک پہنچتے پہنچتے اگر ہمیں اچھا موسم ہے تو ہمارے نہیں آرہے علیہ کی بٹر بٹر شروع ہو چکی ہے کتہ رو تم علیہ یہ ہے جی یہ کونے میں علیہ گزی ہوئی ہے سارا راستہ سویا ہی ہے جیسے ہی میں نے ویلوگنگ شروع کی ہے تو یہ اپنی بٹر بٹر شروع کرتی ہے آپ کا ویلوگ کس نے فیراب کرلا تھا تم اب دیکھنا تمہارے فیس پہ نا وہ ایک انگری فیس بنایا کے اپنے فیس بنایا کہ آپ کا فیراب ہو صحیح صحیح سیرے جی علیہ جی thank you very much یہ سوات ویلی میں یہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی میسیف قسم کی دیوار بنی ہوئی ہے علیہ جی نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی دیوار چین ہے یہ کون سا ریویر ہے بھئی تمہیں سے چیک ہی کرے یہ جی علیہ جی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بہرین ریویر ہے کہ یہ بہرین ریویر ہے بہرین ریویر ہے یہ بہرین ریویر ہے ابھی ہم لوگ جو ہے وہ مہنگورا جا رہے ہیں مہنگورا یہاں سے کوئی چالیس کلومیٹر رہے گے تو یہ بازار میں آپ کو یہ اورتیں جو ہے وہ ٹیڈیشنل پرتے میں نظرنا رہی ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں کس ویلی سے نکلتے ہیں یہ سوات کا دریا جو ہے سوات ہاں ایدھر ہے نہیں ایدھر تو ہے لیکن یہ کس جگہ سے نکلتے ہیں یہ دریا کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہو نہ کسی پہاڑ سے نکلتا ہوگا کالام کالام سے یہ ہے جی سوات کا دریا اور یہ ڈبھر ہمارا دریا دریا نکلتا ہو ڈیرہ تو جیلی دریا جیلی پیوپر دریا موسیقی تین دو کتنے کیا ہے نیب بے روپائی چھار ساو کا آئیو لو ہاں ہاں جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مالم جبا مینگورا سے ہم لوگوں نے رائٹ ٹرن لیا ہے اور یہ رستہ ہے مالم جبا کی طرف وہی تیس سے پہنتیس کلومیٹر ہے لیکن دوگل جی بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا کھایا پیا کچھ نہیں ہے ہم نے دوپیر کا راستے میں چھلی ہیں ہم لوگوں نے کھا لیا ہے موسیقی 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 یہ ہے جی سامنے ہمارے مالم جبس کی رزورٹ ابھی فلال بند پڑے شیر لپ جو ہے بہت زیادہ نہیں ہی لیکن بہت زیادہ نشہ ہے یہاں پہ موسیقی ابھی کل پر سن سے پھر خراب ہے موسیقی آجو چلو 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 تو گرین ویلی میں کیا ہے سکنگ ہو رہا ہے سکنگ ہو رہا ہے وہاں یہ بارف زیادہ ہے اچھا اے یہ ساڈین لیکی پوکھنا برا ہاں لے جا کھانا تیار ہو رہے ہیں یہ اب ہم لوگ مالم جب ہے میں رات تا کھانا کھانے لگے ہیں پڑی ٹون بیٹھی رہے ہیں اور یہ ہے کھانا تیار ہو رہے ہیں یہ ہم لوگوں کی کڑائی اور شکلی کباب آپ کب سے کھانا پکا رہے ہیں کب سے کھانا پکا رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں کب سے پکا رہے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو تین سال اچھا کھانا اچھا پکاتے ہو نوحد کھانا پکا ہاں رہے ہیں کھانا پڑی کھانا اچھا کی کھانا پکا چلین موسیقی